اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسیر لی امری و احلو الاقداتا من لسانی یفقاہ قولی رب زدن علم اللہم فقحنا فی الدین آمین جی پیارے بچوں کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی حبیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آپ کی صحت میں آپ کے وقت میں آپ کے عمل میں آپ کی زندگی میں بہت ساری برکت اتا فرمائے آمین آج ہم پارا نمبر اٹھائیس کا آغاز کر رہے ہیں جی بچوں سورت الحشر کی آیت نمبر بائیس تیئیس اور چوبیس کا ترجمہ یہ ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غائب اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بادشاہ ہے ہر عیب سے پاک ہے وہ سرہ سر سلامتی ہے سلامتی دینے والا ہے امن دینے والا ہے حفاظت کرنے والا ہے سب پر غالب ہے زبردست بڑائی والا ہے اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں اللہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے ہر مخلوق کو مناسب شکل و صورت دینے والا ہے سب اچھے اچھے نام اللہ کے لئے ہیں ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے حمد کر رہی ہے وہ زبردست اور حکمت والا ہے جی پیارے بچو یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اللہ سبانہ تعالی کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے کوئی کام ہم چھپ کر کریں یا سب کے سامنے کریں اللہ اسے جانتا ہے پھر کیا کرنا ہے ہم نے ہر ہر کام اور معاملہ یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور حشر کے میدان میں سب میرے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے جہنم میں بھی ڈال دیا جاؤں جی بچو پھر کہا جا رہا ہے اللہ بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یہاں سے کیا سیکھا آپ نے جی آپ کو بھی ہر ایک کے ساتھ مہربانی نرمی محبت اور اخلاق سے بات کرنی ہے چھوٹوں پر رحم کرنا ہے جانوروں پر رحم کرنا ہے ہر ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے اور بچوں شرک سے بچنے کی بہت دعائیں بھی کرنی ہے پھر آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سرہ سر سلامتی ہیں تو ہم نے کسرہ سے امن کی سلامتی کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہیں حفاظت کی دعائیں روز پڑا کیجئے اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے اسم آزم سب سے بڑا اللہ کا نام ہے یہ نام لے کر دعا کیا کیجئے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی پھر پتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے حمد کر رہی ہے جی بچو یہاں سے آپ نے کیا سیکھا جی چلتے پھرتے کھیل کود کرتے سکول آتے جاتے ہر وقت اللہ کی تسبیح آپ کی زبان پر ہونا چاہیے جی کیا تسبیح کر سکتے ہیں سبحان اللہ کی کر لیجئے یا الحمدللہ کی یا اللہ اکبر کی یا کلمہ پڑھ لیجئے یا دروشی پڑھ لیجئے جی بچو اب ہم سورة التغابن کی آیت نمبر تین اور چار کا ترجمہ دیکھتے ہیں ترجمہ ہے اس نے زمین اور آسمانوں کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بڑی ہی امدہ بنائی ہیں اور اس کی طرف تمہیں مر کر لوٹنا ہے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کا جاننے والا ہے جی بچو ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے صورتیں بہت ہی امدہ بنائی ہیں اور کس نے بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے جی بچو بہت زیادہ بچنا ہے کبھی کسی کی شکل و صورت پر کوئی اعتراض نہ کیجئے کیا کہتے ہیں وہ کالا ہے لمبا ہے چھوٹا ہے یہ سب کہنا گناہ ہے کسی نے بھی اپنی شکل خود نہیں بنائی نا یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالی پر اعتراض کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے آمین آئیے بچو اب صورت تغابن کی آیت نمبر نو کا ترجمہ دیکھتے ہیں ترجمہ ہے قیامت کے دن اللہ تم کو کٹھا کرے گا وہ مقابلے کا دن نقصان اٹھانے کا دن ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اس سے اس کی برائیاں یعنی کمی کتائیاں دور کر دے گا اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بیتی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے جی پیارے بچو بہت ہی پیاری آیت ہے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں دو کام کرنے ہیں پہلا کام کیا ہے ایمان لانا دوسرا کام ہے نیک عمل کرنا آئیے دونوں کو باری باری دیکھتے ہیں ایمان لانے میں کیا کیا شامل ہے اور ایمان ہوتا کیا ہے جی ایمان دل کا پکہ یقین ہوتا ہے جی کس کس چیز پر پکہ یقین ہمارا ہوگا تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا جی اللہ ایک ہے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی کے آخری رسول ہیں اس کو ماننا ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے یعنی ایمان لانا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں اللہ سبحانہ تعالی نے بھیجی تھی لیکن ان میں جو لکھا ہے ان پر ایمان نہیں لانا وہ تو ہم نے صرف قرآن پر لانا ہے ہاں اگر کوئی بات قرآن میں بھی ہے اور ان کتابوں میں بھی ہے تو پھر ان کو ماننا ہے پھر فرشتوں پر ایمان لانا ہے پھر آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے کہ ہم مر کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے جنت اور جہنم ہوگی ان میں ڈالا جائے گا لوگوں کو ان کے عمال کے ساب سے اب آجاتے ہیں عمال پہ یعنی عمل پہ جی جنت میں جانے کے بعد ایمان لانے کے بعد دوسرا کام یہی تھا نا کہ نیک عمل تو نیک عمل کیا ہوتا ہے جی نیک عمل وہ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں قرآن و سنت کے مطابق ہوں اللہ سبحانہ وتعالی میں بہترین طریقے سے قرآن و سنت کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے آمین جی پیارے بچوں آئیے اب سورة التغابون کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں ترجمہ ہے اگر تم اللہ کو کرز حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر لٹا دے گا اور تمہارے قصوروں کو گناہوں کو بخش دے گا کیونکہ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے حاضر اور غائب ہر چیز کو جاننے والا ہے زبردست اور حکمت والا ہے جی پیارے بچوں اس آیت میں کہا جا رہا ہے اللہ کو کرز دو اور کیسا کرز کرز حسنہ خوبصورت کرز اچھا کرز کرز حسنہ کا مطلب ہے یعنی کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی رامے صدقہ و خیرات دینا اور اس کا عجر صرف اللہ سے قیامت کے دن لینا اور قیامت کے دن اللہ کیسے دیں گے اس کا عجر بڑھا چڑھا کر کئی گناہ بڑھا کر اس پر بہت ہی خوبصورت دو حدیثیں ہیں آج ہم انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے اللہ کے دین پر بھی خرج کیا جا سکتا ہے یعنی دین پھیلانے کے لیے مال لگانا وقت لگانا اپنی صلاحیتیں لگانا جی بچو کیا فائدہ ہوتا ہے اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے ایک تو کئی گناہ بڑھا کر قیامت کے دن لٹایا جائے گا اور دوسرا دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے قصوروں کو گناہ کو بخش دیں گے اور قدردانی بھی کریں گے یہ سب فائدے ہوں گے قرضِ حسنہ دینے کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی گناہ معاف کر دیں گے قدردانی کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی بھی توفیق دے اور بچو اللہ کی دین پر کیسے کیسے خرچ کیا جا سکتا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا دوسروں کو دین کی تعلیم دینا اس پر وقت لگانا مال لگانا صلاحیتیں لگانا اور بچو دین سیکھنے والے غریب بچوں کی ضروریات کا ان کی فیس ان کی کتابیں ان سب پر خرچ کرنا یا کسی مسجد یا مدرسے پر خرچ کرنا ان کو بنوانا یا وہاں جو بھی ضروریات ہیں قرآن یا کوئی پانی کا انتظام وہ سب کرنا کوئی دینی کتاب لکھنا جی بچو اور کرز حسن اللہ سبحانہ وتعالی کو دیتے ہیں نا تو جس انسان کے ہاتھ میں دیں گے اس پر احسانی جتانا دل کی خوشی کے ساتھ دینا ہے اس میں کواں خدوانا بھی آتا ہے درخت لگانا کوئی ہسپتال کوئی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا سب شامل ہے جی بچو اب ہم خوبصورتی حدیث دیکھتے ہیں پہلی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب صبح ہوتی ہے دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے یعنی کنجوسی کرنے والے کا مال ہلاک کر دے یعنی تباہ و برباد کر دے یہ مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار تین سو تیس تھی جی بچو کیا سمجھ آئی اگر ہم ہر دن کا آغاز صدق و خیرات کر کے کریں گے کرز حسنہ دے کر کریں گے تو ہمارے لئے فرشتہ بھی دعا کرے گا کہ ہمیں اچھا بدلہ ملے اس کا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی خیر و برکت اللہ کی مرضی دنیا میں بھی اللہ سبانہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کر لٹا دے اور اگر ہم بخل کریں گے تو ہمارا جو بھی مال ہے وہ تباہ برباد ہو جائے دعا کرتے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ روز ہمیں کرز حسنہ دینے کی صدقہ خرات کرنے کی توفیق دے آمین جی بچو دوسری حدیث ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنی پاکیزہ یعنی حلال کمائی میں سے ایک خجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبانہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں جیسے کہ تم اپنے بچڑے یعنی گائے کے بچے یا اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ بچہ پہاڑ یا اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے یہ بھی مسلم کی حدیث ہے دو ہزار تین سو اچھتیس جی بچو اس حدیث سے کیا پتا چلا یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے اگر ہم خجور دیں گے اکثر کیا ہوتا ہے سوچتے ہیں تنی کم چیز کیا دینا یہاں خجور سے مثال دی گئی ہے ایک خجور بھی اگر دیں گے تو اللہ سبانہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک تو اس کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اس لئے پچو کوئی بھی کھانے کی چیز فرض کریں آپ سیپ دے رہے ہیں مارٹا یا عام تو باسکٹ میں بہت سارے ہوتے ہیں نا سب سے بڑا اور سب سے اچھا دینا چاہیے کیوں کیونکہ سب سے پہلے اللہ سبانہ تعالیٰ اس اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا عجر کتنا بڑھا دیتے ہیں جی پہاڑ کے برابر یا اس سے بھی زیادہ سبحان اللہ دعا ہے اللہ سبانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے وسط قلبی ہمیں عطا فرمائے ہمارے دل بڑے کر دے ہمیں کرزے حسنہ دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین جی پیارے بچوں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا سبحانک اللہ ہمارے بھی حمدی کا نشد لا الہ الا انتا نستغفیروکا و نتوبو علیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ